بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے پیاری ویورز کیسے آپ سب لوگ میں امید کیوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ تلبینہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ نہ صرف بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بلکہ بہت ہی ہیلتی بھی ہوتا ہے لیکن اگر ہم یہ سوچ کے بنائیں گے اور کھائیں گے کہ یہ ہمارے پیاری نبی کی سنت ہے اور ان کو بہت زیادہ پسند تھی یہ والی تو ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت زیادہ سواب بھی ملے گا ریسپی کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیشئے اور ایک لائک ضرور کیا کریں اس سے ہمیں بہت اپریسیشن ملتی ہے آپ کے ایک لائک سے ہماری ساری محنت وصول ہو جاتی ہے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے مزید محنت کرنے کی تو اپنی ریسپی کی طرف ہم نے لینا ہے جو کا دلیا آدھا کا میں نے دبے والا لیا ہے کیونکہ یہ ایزیلی آویلیبل ہوتا ہے ہر جگہ پہ آپ جو چکی سے ملتا ہے وہ بھی لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ ایزیلی ہر کسی کو ہر جگہ آویلیبل ہوتا ہے اس کو اچھی طریقے سے دھوکے اور ہم نے بھگو کے رکھ دینا ہے تقریبا آدھا گھنٹہ پہلے پھر ہم نے لینا ہے تین کپ دودھ کا اور دودھ کو جب بوائل آجائے گا ہم نے بھگا ہوا دلیا وہ ڈالنا ہے اس کا پانی علیدہ کر کے صرف دلیا ڈالنا ہے اور دوسرے طرف ہم نے لینا ہے سات ادد کھجوریں ان کھجوروں کو ہم نے باریک باریک چاپ کر لینا ہے جتنا باریک ہو سکی جتنا باریک آپ سے پوسیبل اتنا باریک چاپ کر کے ہم نے سات ہی ڈال دینا ہے اور اس کو ہم نے میڈیم فلیم پہ پکانا ہے اچھے طریقے سے اور چمچ کو ہم نے جتنا ہم سے پوسیبل ہو اتنا ہم نے چلاتے رہنا ہے زیادہ ٹائم کے لیے اس کو چھوڑنا نہیں ہے چمچ اس لیے لانا ہے تاکہ جو ہمارا دلیا اور کھجوریں ہیں وہ بلکل یک جان ہو جائیں سات ہی ہم ڈالیں گے لائچری پاودر آدھا چمچ فلیور کے لیے یہ آپ کا دل ہو تو ڈال لی جگہ اگر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کو ہم نے اس طرح گاڑی فارم میں لانا ہے جب یہ بلکل اس طرح گاڑی فارم میں آ جائے گا تو اس موقع پہ ہم نے جو ہمارا فلیم ہے اس کو بند کر دینا ہے اور ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے ایک چمچ پھر کے شہد کا تاکہ ہمارا جو میٹھا ہے وہ تھوڑا اور زیادہ ہو جائے اور یہ ہلدی بھی بہت ہوتا ہے تو اس لیے ہم شہد ڈالیں گے یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیے گا ورنہ تیبینہ میں کوئی مست نہیں ہوتا ہمارا تل بینہ بلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ اس کا کلر اس کا ٹیکسچر بہت پیار ہے اور یہ کیمانے کھانے میں اس سے کہیں زیادہ ٹیسٹی ہے جب آپ بنائیں گے کھائیں گے تو پھر مجھے دعائیں دیں گے اتنا ٹیسٹی بنتا ہے یہ تو اسے بندائیں خود بھی کھائیں اور اپنے بچوں کو بزرگوں کو سب کو کھلائیں سب کے لیے یہ بہت ہیلتی ہوتا ہے میں نے لانسٹ میں کھجور سے تھوڑی سی گانچنگ کی ہے اس کو آپ چاہیں تو گرم گرم بھی سرف کر سکتے ہیں یہ گرم بھی اچھا لگتا ہے اور تھنڈا بھی اچھا لگتا ہے لیکن زیادہ یہ گرم اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ ٹرائی کرنے کے بعد مجھے آگے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا تب تک کیلئے مجھے نئے اجازت ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت کیا رکھے گا اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ